اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب بخیر وافیت ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم مختلف موضوع کے اوپر بات کریں گے جو سب مارکیٹ سے ہی ریلیٹڈ ہیں اس وقت مارکیٹ کی کیا کنڈیشن ہے یہ ہر بندہ ہر فرد بہت اچھے سے واقع ہے مارکیٹ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے کچھ گورنمنٹ کے حالات اور کچھ ہماری میشت کے حالات مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیروں کو فرق نہیں پڑتا میرے دوستوں میرے بھائیوں جو امیروں کو فرق پڑتا ہے گریبوں کو شاید اتنا نہیں پڑتا جب فیکٹرییاں بند ہو جائیں ارننگ بند ہو جائے ان فیکٹریوں سے جو مل رہی ہوتی ہے ارننگ آنی بند ہو جائے اور اس کے باوجود اپنی تمام لیبر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے آپ کی کمپنی میں وہ کام کرتا رہے آپ کی کمپنی چھوڑ کے کہیں اور نہ چلا جائے اس کو سیلریس اپنی جیب سے دینی پڑتی ہے جب جیب سے سیلریس دینی پڑتی ہے تو ارننگ جب آنا بند ہو جاتی ہے تو وہ بہت بھاری پڑتی ہے جیبوں کے اسی طرح پوری پروپٹی کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈسٹرپ کی ہوئی ہے ٹیکسیس نے گورنمنٹ کے معاملات نے اور بے شرط نے اور اس وقت ریل سٹیٹ ایجنٹ بلڈر حضرات اور جو لوگ بھی اس کام سے منسلک ہیں ان کے اوپر اپنے اخراجات جو ہیں وہ بہت بھاری پڑ رہے ہیں وہ لوگ بہت مشکل کا شکار ہیں اس وقت گورنمنٹ تو آتی ہے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے ایک نیا ٹیکس لگا دیتی ہے پرانے ٹیکسوں کو بڑھا دیتی ہے لیکن ان سب معاملات سے گزرنا ہم پروپٹی ڈیلرز نے ہے جو خریدار ہے اس نے جو بیچنے والا ہے اس نے اس وقت بہت سارے بیچنے والے لوگ صرف سیون ای کے پیپر کی وجہ سے پریشان ہیں اور سیون ای کا پیپر مل ہی نہیں رہا مل رہا ہے ایک نیا رشوت کا معاملہ کھل جاتا ہے ہمارے یہاں جب بھی کچھ نیا آتا ہے تو سمجھ لو کہ ایک نیا رشوت کا نظام شروع ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں مارکٹ کی کرنٹ سیچویشن کے اوپر مارکٹ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے مارکٹ میں ریٹ نیچے جا رہے ہیں اور ریٹ نیچے جانے کی وجہ کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی پروپٹیاں رینٹ پر دے کر اور گزارہ کر رہے تھے بہت سارے لوگ پانسو اور ہزار گز کے اور چھ سو چھ سٹھ گز کے گھروں میں رہتے تھے اور وہ گزارہ کر رہے تھے کوئی چھوٹی موٹی جوب کر کے گزارہ کر رہا تھا کوئی اچھا بزنس کر کے گزارہ کر رہا تھا لیکن یہاں پر اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ جو انیس سے تئیس پرسنٹ بینکوں کا انٹرسٹ ہے نا وہ ان سب لوگوں کو لے کر بیٹھ گیا ہے اس وقت مارکٹ میں کون سا کام کام بہت تیز عروج پہ ہے وہ رینٹل کام ہے لوگ اپنے پانسو گز کے بنگلے بیچ رہے ہیں ہزار گز کے بنگلے بیچ رہے ہیں اور وہ پیسے بینکوں میں فکس کر رہے ہیں اور آگے تین سو گز کا یا پانسو گز کا اپنی ضرورت کے مطابق گھر رینٹ پر لے رہے ہیں آج کل حال فلحال میں ان دنوں میں گھر بہت سیل ہو رہے ہیں پرانے گھر نئے گھر اور اچھے گھر بہت سے سیل ہو رہے ہیں لیکن ناظرین جہاں پر گھر کے سیلر موجود ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی بائنگ بھی کر رہا ہے آپ کا گھر تب ہی سیل ہوگا جب کوئی بائر لگے گا اور اگر آپ کے گھر کا بائر لگ رہا ہے آپ کا تو کام ہو گیا آپ نے تو دس کروڑ بارہ کروڑ پندرہ کروڑوں پہ بینک میں رکھ لیئے انیس پرسنٹ سے حساب لگا لیا اور اس کو ملٹیپلائے کرنا شروع کر دیا لیکن جو لوگ اس وقت گھروں میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ بے وکوف ہے جو لوگ بینکوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس وقت سرمایہ کاری نہیں میں تو کم ہوں گا کہ انٹرس اسلامی سوت اور جو کنونشنل سوت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جو لوگ یہاں پر ہمارے مولوی بن کے گھومتے ہیں وہ بھی شامل ہیں برحال یہ ایک الگ بحث ہے اس بحث میں ہم نہیں پڑتے اس وقت کی جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں لیکن جو لوگ اس وقت میری نظر میں پروپرٹی میں پیسہ ڈال رہے ہیں وہ بہت ہی ذہین ترین لوگ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جس دن بینکوں کا انٹرس ریٹ ٹوٹا جس دن بینکوں نے انٹرس ریٹ کھٹایا اُس دن یہ سارا پیسہ بینکوں سے نکل کے اور دوبارہ پروپرٹی میں آئے گا کیونکہ ڈالر آپ لوگ کے سامنے ہے جب ایکانومی سسٹین کرنا شروع کرے گی جب ایکانومی ملک کی سسٹین کرے گی اپنے سارے معاملات کو تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈالر جو ہے وہ دو سو روپے کی طرف بھی آ جائے گا اور شاید دو سو روپے سے بھی نیچے چلا جائے لگتا یہ خواب ہے لیکن حقیقت ہوگا چلونا جو لوگ پروپرٹی میں اس وقت انویسٹ کر رہے ہیں ارننگ کے لیے ان کو نو ڈاوٹ ابھی نقصان ہے اگر وہ لوگ بینکوں کی پرسنٹیج سے ملٹیپلائے کریں تو اس وقت ان کو نقصان ہے لیکن یہی جو بینکوں میں پیسے لوگ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں انہی لوگوں نے جو پروپرٹی آج خرید رہا ہے انہی لوگوں سے ان کے مو مانگے دامو پر پروپرٹی خریدنی ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے بینکوں کا انٹرسٹ ملنا جب کم ہو جائے گا تو جو لوگ اپنی پروپرٹیاں رینڈ پر دیتے جو لوگ پروپرٹیاں اپنی رینڈ پر دے کے رینڈ کھاتے تھے وہ لوگ کیا کریں گے دوبارہ پروپرٹی میں کنورٹ کریں گے اپنے پیسے کو کچھ لوگ تو اس پیسے کو ڈیڑھ گنا کر کے لے آئیں گے تو ان کے لیے پروپرٹی خریدنا آسان ہو جائے گے لیکن جو لوگ بینک کی انکم کو کھائی جائیں گے کھائی جائیں گے کھائی جائیں گے اور اپنا کیپٹل نکال کر یہاں لائیں گے تو وہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اگر انہوں نے آج پانچ سو گس کا گھر بیچا ہے تو وہ بڑی مشکل تین سو گس کا گھر لے پائیں گے اگر انہوں نے تین سو گس کا گھر بیچا ہے تو وہ شاید دیڑھ سو گس کا یا ایک سو بیس گس کا گھر لے پائیں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو ہر کسی کو اپنا مند چاہا اپنی مرضی کا گھر مل جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا ہوگا بھی نہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بلا وجہ کی ایک ویڈیو تھی شاید جو میں نے بنائی لیکن آپ لوگوں سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیا اللہ حافظ